السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح قطر الندہ المبنی علی الفتح ابن حشام شرح قطر الندہ میں مبنی بر فتحہ بیان فرما رہے ہیں کہ کون کون سے کلمات مبنی بر فتحہ ہوتے ہیں وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الْقَسْرِ ذَكَرْتُ الْمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ جب میں مبنی بر کسرہ کلمات کو ذکر کر چکا تو اب مبنی بر فتحہ کلمات کا ذکر کیا مطن میں مختصرا کیا ہے اس لیے ادھر کی طرف اشارہ ہے اب اس کی شرح کریں گے وَمَثَلْتُو میں نے مبنی بر فتحہ کی مثال میں احدہ عشارہ اس کے اخوات پیش کیے احدہ عشارہ کے اخوات کون کون سے ہیں ثلاثتہ عشارہ اربعہ عشارہ یا اربعہ عشرتہ خمسہ عشارہ ستتہ عشارہ الہ تسعتہ عشارہ آپ کہیں گے جا انہی احدہ عشارہ رجولا رائیتو احدہ عشارہ رجولا مررتو بی احدہ عشارہ رجولا تو تینوں حالتوں میں احدہ عشارہ مبنی بر فتحہ رہے گا دونوں جز اس کے دونوں کلمات ستتہ عشارہ بھی بفتحل کلمتین دونوں کلموں میں آپ فتحہ لگائیں گے بفتحل کلم فی الاحوال السلاثہ تینوں حالتوں میں رفعی نسبی جری اور اس کے اخوات میں بھی یہی کہیں گے اسنہ عشارہ میں لیکن اس کی زد ہے فَإِنَّ الْأُولَى مِنْهُ تُعْرَبُ اسنہ عشارہ میں اسنہ یہ معرب ہوگا تسنیہ کا عراب ہوگا حالت رفعی میں علف کے ساتھ حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ جانی اسنہ عشارہ رأیتسنی عشارہ مررتب اسنہ عشارہ عشارہ مبنی بر فتحہ رہے گا اور اسنہ یہ معرب بے اعرابی تسنیہ رہے گا تسنیہ کا عراب یعنی علف کے ساتھ حالت رفعی میں اور یا ما قبل فتحہ نسبی اور جری میں لیکن باقی جو احدہ عشارہ سے تسعہ عشارہ تک دونوں کلمات مبنی بر فتحہ وَإِنَّمَا لَمْ أَسْتَسْنِي هَذَا مِنْ اِطْلَاقِ قَوْلِي وَأَخَوَاتِهِ میں نے اخواتِهِ مطلقاً کہہ دیا احدہ عشارہ اور اس کے اخوات اسنہ عشارہ کو مستثنہ نہیں کیا لِأَنَّنِي سَأَذْكُرُ فِي مَا بَعْد اس لیے کہ میں بعد میں بتاؤں گا اَنَّسْنَيْنِي يُعْرَبَانِ اِعْرَابَ مُسَنَّا مُطلقاً کہ اسنینے کا اعراب تسنیہ کا ہوتا ہے ہر حالت میں وَإِنْ رُكِّبَا چاہے وہ عشارہ کے ساتھ مل کر آئے یا تنہا آئے اس کا اعراب تسنیہ کا اعراب ہوتا ہے المبنی عَلَى الظَّمِّ مبنی برزمَّ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الْفَتْحِ ذَكَرْتُ الْمَبْنِي عَلَى الظَّمِّ جب میں نے مبنی برفتحہ ذکر کر دیا تو اب مبنی برزمَّ ذکر کر رہا ہوں اس کی مثال قبلوں اور بعدوں سے دی اس کی طرف اشارہ کیا کہ قبلوں اور بعدوں کی چار حالتیں ہیں دیکھ لیجئے قبلوں اور بعدوں کی چار حالتیں نمبر ایک اِنْ يَكُونَ مُضَافَئِنَ قبلوں اور بعدوں مضاف ہوں تو ذرفیت کی بنیاد پر نصب آئے گا یا من کی وجہ سے زیر آئے گا آپ کہیں گے جئتُكَ قَبْلَ زَيْدٍ یا بَعْدَ زَيْدٍ تو ذرفیت ہے یہاں اس لئے نصب آیا یا جئتُكَ مِن قَبْلِ زَيْدٍ وَمِن بَعْدِ زَيْدٍ تو یہاں پر من کی وجہ سے زیر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ یہ سب منصوب على الظرفیہ ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْنَ بَأُلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اس میں زیر آیا من کی وجہ سے مِن بَعْدِ مَا أَهْلَتْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى اس میں زیر آیا تو اگر مضاف مضافلے دونوں مذکور ہیں قبلوں اور بعدوں میں تو زرفیت کی بنیت فمنصوب یا من کی وجہ سے مجرور نمبر دو حالت کہ مضافلے مخضوف ہو جائے اور اس کے لفظ کا ثبوت دل میں نیت میں رکھا جائے کہ مضافلے اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ نیت میں موجود ہے لفظاً تو اس وقت اعراب دیا جائے گا وہی جو اوپر آیا ہے اور تنوین نہیں دی جائے گی کیونکہ ہم لفظاً مان رہے ہیں کہ یہاں مضافلے موجود ہیں تو مضافلے پر تنوین نہیں آتی ہے تو وہی مذکور اعراب ہوگا بغیر تنوین کے جیسے قبلہ ہم تھا ایسے یہاں بھی قبلہ کریں گے ہم اندر محضوف مان نہیں ہے کہ موجود ہیں لفظاً موجود ہیں من قبلی نادا کل مولا قرابتاً فما عطفت مولا فما عطفت مولاً علیہ العواطف من قبل ذالکا ذالکا موجود ہیں یہاں لفظاً تو آپ کہیں من قبل ذالکا ہر مولا نے اپنے رشتہ دار کو پکارا ہر رشتہ دار نے اپنے رشتہ داروں کو پکارا تو کسی شخص پر توجہ کرنے والوں نے توجہ نہیں کی فما عطفت مولاً علیہ العواطف فما عطفت مولاً علیہ العواطف ما عطفت العواطف توجہ کرنے والوں نے توجہ نہیں کی مولنے والوں نے نہیں موڑا کسی رشتہ دار کو اس پر یعنی اس کی طرف توجہ کرنے کے لئے نہیں بھیجا بہرحال یہاں استشاعت قبلے سے ہے بغیر تنوین کے پڑھیں گے ذالکہ کو لفظاً مانیں گے جو قرآن شریف میں سورہ روم میں ہے اس کو من قبلی پڑھا ہے زیر کے ساتھ بغیر تنوین کے تو الغلب کو لفظاً محضوف مانا ہے کہ موجود ہے لفظاً نیت مان لیا حالانکہ لفظ میں نہیں ہے لیکن ہم سمجھ لیا کہ ہے موجود وہ لفظ میں تو یہ مطلب ہے لفظاً نیت میں ماننے کا موجود نہیں ہے لیکن سمجھ لیا ہے قدرہ وجودہو ثابتاً اس کے وجود کو لفظاً مانا یہ دوسری حالت ہوئی تیسری حالت کہ اضافت سے وہ الگ کر دیا جائے لفظاً یعنی مضافلے موجود نہ ہو اور مضافلے کی نیت بھی نہ ہو نیت میں بھی نہ ہو بھی تو نیت میں تھا لفظاً اب نیت میں نہ ہو تو اس وقت بھی اوہی مذکورہ اعراب دیا جائے گا لیکن تنوین آئے گی کیونکہ ہم یہاں مضافلے محضوف ہیں اور اس کی نیت بھی نہیں ہے جب مضافلے کی نیت نہیں ہے تو گویا کہ پھر اضافت کا فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اضافت نہیں ہے اضافت سے اس کو منقطع کر دیا گیا ہے یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ مضافل ہے کیونکہ مضافلے کی نیت ہی نہیں ہے تو تنوین آئے گی اس وقت اس میں تامہ ہوں گے جیسے دوسرے نکرہ ہوتے ہیں جیتوکا قبلن و بعدن و من قبلن و من بعدن کہیں گے جیسا کہ شاعر کہ رہے فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا اَكَادُ اَغَصُ بِالْمَا الْفُرَاتِ میرے لیے پانی خوشگوار ہو گیا حالانکہ پہلے مجھے پھندہ لگ جاتا تھا میٹھے پانی سے بھی خانسی آ جاتی تھی اور بعض لوگوں نے پڑھا لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلٍ وَمِنْ بَعْدٍ اسی قائدے کے مطابق چوتھی حالت کہ مضافلے محضوف ہو لیکن اس کے معنی مقصود ہوں لفظ مقصود نہیں ہو ابھی اس سے پہلے جو آئی تھی لفظن ہم نے مان لیا ہے کہ مضافلے لفظن ہے یہاں ہم نے مضافلے کے معنی معنی ہے کہ لفظن نہیں ہے لیکن معنی موجود ہے اس وقت پھر وہ مبنی برفتحہ ہوتے ہیں جیسے قرآتِ سبعہ ہے لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ تو دو باتیں ہوئی ایک تو لفظن مان لینا مضافلے کو یعنی ہے نہیں لفظ میں لیکن ہم نے مانا موجود ہے گویا کہ لفظن تو جب ایسا ہوگا تو پھر معرب ہوگا اور تنمین نہیں آئی گی اور اگر مضافلے کو لفظن نہ مانا جائے اس کے معنی مانے جائے تو پھر مبنی برفتحہ ہوگا اور اگر مضافلے ہی نہیں مانا جائے اس قبلوں کو اور اضافت سے بالکل الگ کر دیا جائے تو پھر تنمین آئے گی اور معرب ہوگا فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا یہ تیسری حالت ہوئی اور چوتھی یہ ہے کہ مضافلے موجود ہی ہو لفظ میں بھی باقاعدہ موجود ہو تب تو پھر معرب ہوگا اور تنمین نہیں آئے یہ سیدھی سی بات ہے میں نے جو اخوات کہا ہے تو قبلوں اور بعدوں کے اخوات اس سے چھے جہت مرادے یعنی چھے جہت سے مراد یمین ویسار یمین وشیمال فوق تحت چار ہو گیا اور امام وخلف پیچھے ہو گئی اور اول ودونوں بھی میں نے مراد لیا ہے اخوات سے مراد قبلوں کے اخوات اول ودون لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَإِنِّي لَأَوْجَلُوا عَلَىٰ أَيِّنَا تَعْدُ الْمَنِيَّةُ أَوَّلُوا قبلوں جیسا اعراب آئے گا میں تمہاری قسم نہیں جانتا ہوں اور مجھے زیادہ ڈر لگ رہا ہے اوجلو یعنی اخواف ہو اس میں تفضیل ہے کہ علا اینات ہم میں سے کس پر موت حملہ کرے گی اولو پہلے جا اِذَا أَنَا لَمْ أُؤْمَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِقَاءُكَ إِلَّا مِنْ وَرَاءُ 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 پیچھے والی جہد بھی قبلوں کی طرح سے ہے نا جب اِذَا أَنَا لَمْ أُؤْمَنْ عَلَيْكَ جب مجھ پر اتمنان نہ کیا جائے تمہارے بارے میں یعنی مجھ سے ڈر ہو تمہیں اور تمہاری ملاقات نہ ہو مگر وَرَاءُ وَرَاءُ یعنی پیچھے پیچھے سے ہو دور دور سے ہو پیچھے پیچھے سے ہو مطلب بیچ میں حائل ہو آمنے سامنے ڈاریکٹ فیس ٹو فیس نہ ہو رہی ہو بلکہ حجاب کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس وقت پھر مزا نہیں ہے دوستی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوگا دوسرا شیئر تو معلوم نہیں ہے الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ وسلم عالم نبی وعلا علی صحبی اجمعین